بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے میں اللہ کے فضل و قرم سے میں بالکل ٹھیک ہوں جی تو آج میں جو ہے نا سب سے پہلے گھر کی صفائی وغیرہ کرنے لگے یہ میری چھوٹی سی بھتیجی ہے جو میری ہیلپ کر رہی تھی بچے بہت پیوٹ ہوتے ہیں ان کی ہر ادائیں جو ہیں بہت ہی پیاری لگتی ہیں تو جب یہ میں صفائی کر رہی تھی تو یہ چکھنے لگ گئی پھر میں نے اسے جھاڑو پکڑا دیا میں نے کہا تم بھی جسٹنگ وغیرہ میں کر لوں جب تک تم صفائی کر لو اس کے بعد پھر میں نے جسٹنگ وغیرہ کر لی پوشن جب صاف کر لیا تو گارپٹ وغیرہ بھی صحیح کر لیا ہاں جی شام کے ٹائم تقریبا ہم بزار مارکٹ وغیرہ جائیں گرمی اب گرمیاں بہت کم رہ گئی ہیں لیکن جب بھی پڑتی ہے تو بہت شدید گرمی پڑتی ہے اس لئے شام کو جانا پڑتا ہے میں ویسے بھی دن کو نہیں نکلتی تقریبا شام کو ہی نکلتی ہوں تاکہ جو ہے نا گرمی کی شدت کم ہو جائے مجھے زیادہ شاپنگ نہیں کرنی تھی بس میری بھانچی ہے اس کی سالگیرہ آنے والی ہے تو اس کے لئے شاپنگ کرنی تھی تھوڑی بہت اور تھوڑی بہت جو ہے نا میں نے جولر سے لے کے آئی تھی کچھ جولری بغیرہ تو میں اس کی پیمنٹ بھی کرنی تھی یہاں پر میں آپ سے ایک بات یہ بھی شیئر کرتی چلوں کہ مجھے جو ہے نا فائس آفار بلکل بھی پسند نہیں ہے جو ہے جو بولنے والے بہت زیادہ ہوتے شاکین ان کو تو شاید اچھا لگتا ہوگا یہ چیز لیکن یہ کانٹیکٹ میرے تقریباً جو ہے نا تین دن سے جو ہے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی تھی لیکن میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں اسے جو ہے نا فائس آفار کروں تو لیکن پھر آپ کو پتہ ہے ویڈیو میں تو جو ہے نا جب بولا نہ چاہے تو تقریباً لوگ جو ہے نا ویڈیو وغیرہ نہیں دیکھتے یہ تقریباً ساری ہم نے جو ہے نا رنگز چیک کی ہیں رنگز اصل میں جاندی کی جو ہے نا وہ بنانے کا شاک ہو رہا تھا اجھے ایک تو میرے پاس تھی دو میرے پاس پہلے سے موجود تھی پھر یہ کہ جب وہاں پہ دیکھی ہیں اور کافی زیادہ ورائٹی ان کے پاس اتنی اچھی تھی کہ ساری میں نے چیک کی کہ مجھے جو پوری ہے کچھ لوز تھی کچھ بہت ہی زیادہ کھلی تھی ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑا ہوا تھا پھر میں نے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا اور آپ کو پتا ہے کہ جب کیمرہ ایک جگہ پہ ٹکا ہوا ہے تو پھر آپ لوگ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ خالی جگہ کیوں دکھا رہی ہے یہ ایسا ہے کہ پھر میں رنگ پہننے لگ گئی کیمرہ کو ایک سائیڈ پہ ایسے رکھ کے تو یہ ایسے اس لیے ایک سائیڈ پہ نظر آ رہا ہے یہ جو رنگ ہے یہ پھر میں پسند آ گئی میں ٹرائی کر رہی تھی مختلف اس میں انگلیوں میں تو تقریبا جو ہے نا ایک ہی مجھے پسند آئی ہے میڈ فنگر جو ہے وہ اس میں زیادہ میں پہنتی ہوں اس لیے کہ لوز ہی لینی چاہیے مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے کرسٹرول کا آج کل کبھی میں بالکل سمارٹ ہو جاتی ہوں اور کبھی تھوڑی سی ہیلتی دکھنے لگتی ہوں تو پھر میں اس حساب سے تھوڑی سی ہر چیز جو ہے چاہے وہ کپڑے ہوں چاہے جوتے ہوں تھوڑے سی لوز لیتی ہوں تاکہ جو ہے نا بعد میں مسئلہ نہ ہو اب یہ بھی مجھے تھا کہ جو سٹرون ہو وہ یہ نہ ہو کہ چپنے والا نہ ہو وہ پلین ہو اس کے علاوہ جو ہے پہننے میں آسانی ہو کافی کامفی ڈیبل فیل کروں ایک ایک چیز جو ہے میں چیک کر رہی تھی تو یہ ایک سائیڈ پہ تقریباً کیمرہ اس لیے بھی رکھا ہوا تھا اور آپ کو ایک سائیڈ پہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں چیک کر رہی تھی ساتھ میں میری بیٹیاں بھی ہیں وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ان کو کوئی پسند آ رہی ہو تو ایک ان کو بھی پسند آئی ہے تو ایک اس نے بھی لی تھی پہلے چاندی بہت سستی ہوتی تھی دو تین سال پہلے کی بات ہے کہ ہم چار پانچ سو میں آرام سے لے آتے تھے پانچ سو میں لیکن اب چاندی بھی تقریباً پندرہ سو روپے ہو گئی اور طولہ تو اس حساب سے جو ہے نا ایک ہی رنگ جو ہے ہزار روپے کی ہمیں آئی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچیاں جب چھوٹی تھی دو تین سال پہلے تو میں نے ان کے لیے بریسلٹ بنوائے تھے اور وہ ہزار ہزار میں بنے تھے اور اب جو ہے جب ہی رنگ لیے ہیں تو وہ تاؤزن میں آئی ہے تو میں یہ حیران ہو رہی تھی کہ کتنی تیزی سے مہنگائی ہو رہی ہے زیارہ گولڈی اتنا مہنگا ہے تو پھر یہ تو پھر سلور ہے تو پھر یہ بھی اس کے ساتھ ہی مہنگی ہوگی جی اس کے بعد گھوم پھر کہ جب ہم تھک کے آتے ہیں تو لازمی جوس پوائنٹ پہ تو لازمی جانا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بزار میں بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے اور تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ ہم لازمی آتے ہیں اور جوس وغیرہ پیتے ہیں تو ہر دفعہ میں نیا تجربہ کرتی ہوں کبھی کچھ پی لیا تو کبھی کچھ پی لیا لیکن یہ جو ہے بچیوں نے تو جو ہے چارٹ فروٹ اور دعی بڑے وغیرہ دعی پکوڑیاں وہ شوق سے کھاتی ہیں میں نے اپنے لئے کاجو بیدام اور پستا کا جو ہے نا وہ منگوالی ہے جوس منگوالی ہے جس کی وجہ سے اتنا بد ذائقہ تھا مجھے بلکل اتنا تیک تھا اتنا ہیلڈی تھا کہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا میں جو ہے لائٹ چیز پسند کرتی ہوں آگے آئے تو پھر ایک چلی والا بھائی تھا تو میں یہ بہت شوق سے کھاتی ہوں بہت ہی زیادہ تو میں نے کہا کہ اس سے چلیں یہ بنوالوں اور گھر چاہ کے کھاؤں گی یہ بلیک نمک ہے اس میں اور اس میں ہی بنا رہا ہے اور کافی مزے کی بنوائی اس میں میں نے مثالے وغیرہ ایٹ نہیں کروائے نہ مجھے پسند بھی ہیں اس میں اکثر لوگ اور میرچے وغیرہ چھڑک دیتے ہیں تو اس کی غزائی ساری ختم ہو جاتی ہے ہیلڈی نہیں رہتا بلکل بھی تو انسان کو چاہیے کہ بھئی جب بھی یہ چیز کھائیں تو لازمی بلکل ایسی کھائیں اس میں کوئی مثالہ چاہتنا لگوائیں تاکہ اس کا جو اصل غزائیت ہے وہ برقرار رہے اینڈ میں ہینڈ فری لینی تھی اور پھر وہ لی کیونکہ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ یہی خراب ہوتی ہیں ہر دوسرے تیسرے دن اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال کیا کیجئے اور اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی